ایک بھی خوبی والا اللہ کا نام لے لینا تو اس کی وجہ سے جو خامیوں سے بھرا ہوا اجتماع ہے اس پر بھی رحمت کا پردہ پردہ تو کہا دونوں میں نے کہا وہ دونوں جو تم کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جس کی تم ایک کی بات کر رہے وہ تو صدرہ پہ انتظار کر رہا ہے اور اسی کو پھر جب میں نے اس سفر کے آغاز میں نبی کے قدم چومتے دیکھا سبحان اللہ جو خود نبی کے قدم چوم کر میراج پا رہا ہے اور اگر یہ ملنہ میراج کا یہ مفہوم دے رہا ہے کہ وہاں جا کر بھی نبی نے اسی سے ملنا تھا جو پہلے ہی نبی قدم چوم کر میراج پا رہا تھا اب قوم کو اس گمرائی سے بچانے کے لیے آپ کی ایک رسپانسپیلیجی ہے آپ کی ایک ذمہ داری ہے خاص کر آپ کے بچے آپ ان کے سامنے جو منظر پیش کرنے ہیں آج یہ بچہ کوشش نے کیا جس انداز میں بھی اس کو یہ نہ سنی اس نے پڑھی اس نے سیکھی اس نے اس کی آئے میں بھی یہ فرق نہیں آنے دے رہا تو جب یہ تربیت کا یہ اثر ہو اور اس بچپن میں جیسے میں نے ایک ریسرس پڑھی ہے کہ سات سال کی عمر تک بچے کے اندر ایک خاص حاصل اس کے درے قوت ہوتی ہے جو اس کو جو آپ سکھا دیں جو پڑھا دیں جو سمجھا دیں وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور سات سال کے بعد اس میں خامی آنی شروع ہو جاتی ہے اس عمر میں جو آپ نے بچے کو سکھا دینا جو بنا دینا ہے وہ زندگی بھر وہی رہے گا اچھائی ڈال دی بھرائی ڈال دی چونکہ یہ مضمون نہیں ہے میں صرف ذکر کی اہمیت آپ بس کرنا ساتھا ہوں تو اب یہ جو اللہ والے ترجمہ کرتے ہیں ان کی اپنی کیفیت یہ مشہدے میں ہوتے ہیں سلطان اللہ علیہ وسلم یہ فرناتے ہیں کہ میرا ایک لمح بھی ایسا نہیں ہوتا جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میری زندگی کا ہر لمح جو ہے وہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم اور ایک مقام پر آپ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ہر روز مختلف مقامات پر جس میں آپ نے بہت سارے مقامات کا ذکر بھی کیا ہے کہ فلاں فلاں مقام مقام عبد مقام فلاں مقام یہ ساری انہیں اپنا تشریح کی ہے تو فرماتے ہیں کہ ہر جو اللہ کا دوست ہے جس کو اللہ نے چون لیا ہے چونہ ہی اسی کو ہے جو نبی کا سچا نوکر سبحان اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں ممکن کہ وہ نوکر سرکار کا بن جائے اور اس کو بارگاہ رسول کی ضروری نہ ہو جائے یہ بھی پورا مضمون ہے تو آپ نے مشاہدے میں رہ کر یہ کلام کیا ہے اور میں اسی کو آپ کے سامنے قرآن کا ترجمہ اس سے بہتر نہیں اس آیت کا میں نے نہیں مرہا ایسا سمپل بات ہے نا فرض کروں نہیں اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر میں اب یہ ذکر ہے کیا؟ ذکر ہے اپنی اندر کی کیفیت کو ظاہر کرنے کا نام ہے جیسے ایمان کی تاریخ